اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے ورے چانے ورے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم ظلہ گجرات کی درتی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو سرزمین گجرات شہر سے براہ راست آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں دوستو آج پنجاب بار میں جیٹ دوزار تئیس کی چوتھی وڑان کے سلسلہ میں آپ میرے ساتھ جس چکسیت کو ریکھ رہے ہیں سابقہ چمپئن پران پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوزار بائیس انہوں نے ہمارے تینوں فارمیٹ دوزار بائیس میں جیتے اس میں انہوں نے چمپئن کا عزاز حاصل کیا میری مراد استاد محمد افضال آف گلزار مدینہ چوک گجرات دوستو اس کے علاوہ پہلی اڑان دوسری اڑان اور تیسری اڑان میں اس چھت نے تین سنجریاں لگٹار سکور کر کے ایٹرک کا عزاز بھی حاصل کیا ہے ابھی بڑا لمبا سفر ہے مگر یہ ہے کہ میں نے رات کو بھی ایک سٹیٹس دیا تھا اپنی وارڈ پہ اس صبح افضال بھائی میں نے ان کو پڑھایا تو ہنسرے تھے کہ آپ یقین کریں کہ رات کو میں اپنے سیند میں باہر سوئے ہوا تھا تو ایسے ایک عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ جون کے مہینے میں پنکھے کے نیچے بھی جو ہے وہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اینی آو دوستو اللہ پر خیر کر لے بیسٹ اف لکٹو ایوری برڈی تمام جتنے بھی پارٹیسپنٹ ہیں ہمارے فارمیٹ کے فاران پیجن سپورٹس پیسٹیول کے میں اپنی طرف سے بہو ناصر چوڑی نومی جوڑا کی طرف سے ہم انہیں بیسٹ اف لکٹو کہتے ہیں تو آئیے دوستو مورے لگنے کا پراسس جو ہے وہ ہونے لگا ہے اس کے بعد انشاءاللہ پھر باتیں کرتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ افضال بھائی کی وہ اٹی وہ دکان ہے جس سے وہ جا کے کبوتوں کو مورنے لگا اوڑا آو نا خیرت سیدھاؤ ایک دو طرح کبوتوں کو مورنے لگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو افضال بھائی وہ اپنا وہ دروازہ کھول رہے ہیں جہاں سے انہوں نے کبوتوں کو مورنے لگا کے یہ ان کے کبوتر یہ اندر جار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ استاد افضال جو ہیں وہ کبوتوں کو مورنے لگوانا شروع کر کے اس کے بعد یہ آگئے اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا دروازہ ہے حمزہ چیمہ پردیسی گجر علی رضا عارف عباسی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ بڑی ایک یونیک سی چیز ہے آپ دوستوں کے لیے کہ ایک شخص اپنی اٹی سے کبوتر اڑا کے اس نے ہمارا جیت دوزار بائیس کا تینوں فارمیٹ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ٹورنمنٹ جیتے اور اس سال بھی ان کی چھت جو ہے تقریباً یہ علی رضا بھائی ہیں جی بڑی مہربانی ہے نہیں بھائی بہت شکریہ تقریباً اکتاریس کے قریب ٹورنمنٹوں میں استاد وزال کی چھت جو ہے وہ اس سال اے رہی ہے اٹھے آو نا اٹھے آو ذرا ایدھر اٹھے آو اٹھے آو نا تو سی تواری ہی کرنا ہو پتہ ہے کی کرنا ہے دیکھو کیمرے دے اٹھے آتنا رگے اچھا نہیں نہیں اور اٹھے آو کھا کم تھی نہیں ہے مہربانی وہاں دا اندر واڑ جا اندر واڑ جا ٹھیک ٹھیک نارا کھڑا وہ ہاتھ سامنے ذرائرے جو مارا ہے جو اندر اندر چھڑے رہے گئے تو دوست ہوئی آپ دیکھیں کہ افضاد افضاد وہ اپنے کبوتوں کو بورے نگوا کے آگے چھت کی اوپر چھوڑا سجار ہے اس جار میں یہ کبوتر چھوڑ رہے ہیں تو وہاں سے ان کی کبوتر اڑیں گے انشاءالہ ہم آپ کو وہ اندر بھی لکھائیں گے اے جہاں شادی آر ٹورنمیڈی او میں ہوں ایک پڑھوں وہاں روارہ ہے ٹھیک ٹھیک اسے کو بھی تیارچہ نہیں لڑی ہے وہ چار بوتا ہے جنہیں بھورتے رنگ لائے دیتے ہیں درالے مونسنوں میں دسہیں ہم دے رہاں ٹھیک سالے دسویں سٹھ درہاں اے جوینا ویڈیو جو بھور کے دس سٹھ کے رنگ میں تاہن آئے ہیں جوینا ویڈیو جو عبادت افزار بجرات کے باقی کو ٹورنمیٹ ہے جو کہ ساتھ کبوتوں کا فارمیٹ ہے اس کے لئے انہوں نے کبوتوں کو اپاکینہ آئیدہ رنگ لگائے چھانٹی در رنگ آئے ناڑا جی رنگ جاملو لائے جاملو رنگ جو ہے انہوں نے کبوتوں کی چھانٹی بھی وہ سات کبوتر جو ہے وہ گیارہ کے پارمنٹ میں بھی چامل ہے اور اسی طرح چون کبوتر لائے چون 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 یہ اکیرہ آدمی دوستو میں پڑی در پہلے یہاں پہچا ہوں افزار بھئی اکیرے تھے تو میں نے کہا افزار بھئی کوئی آپ کا دوست ہے باپ تو کہنے لگے کہ بس انشاءاللہ لائے کبوتر ہو جائیں تو سب آ جائیں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں سمجھا ہوں کہ بڑے بڑے وسائل بڑے بڑے ڈیرے گزرشتہ سال ہمارے تینوں فارمنٹ میں بڑی بڑی ناموار چھتے جتی ہیں وہ شامل تھی وگر قسمت کی آوری کا دروازہ استاد افزار میں اکثر ایک رفض استعمال کرتا ہوں ہٹی والے ان کے نصیب میں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بڑے مہدود سے کبوتر بھی بڑے کھوڑے سے یہ اگر دیکھیں ان کا جو باٹی سکارڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سو ڈیڑھ سو کبوتر ہیں بڑے مہدود کبوتر ہیں ان کے باس ان میں سے وہ یہ گیارہ کبوتر اڑا رہے ہیں اور یہ دو فارمنٹ میں ان کے ٹورنیمنٹ ہیں یہ کیارہ کبوتر ہوں اور ایک ساتھ کبوتر ہوں یہ آگے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بڑے مہدود سے کبوتر نے ان کے پاس بکاورے بڑے مہدود سے کبوتر نے ان کے پاس بکاورے ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کبوتر دکان میں ہی رہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ رات کو کبوتروں نے رات گزارنی ہوتی ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا اپنا بزنس کا سلسلہ ہے انہوں نے نیچے اپنا سیڈاپ بنائے ہوا ہے کنہ ٹائم رہ گیا ہے افضال اتھو اتھو نظر آمن دینا اتھو یہ دوستو میں درہا اوپر نہیں جا سکتا منصف کے ساتھ افضال بھائی وہ اپنے کبوتروں کو چھوڑنے جا رہے ہیں یہ اگر آپ سامنے دیکھیں یہ اوپر ان کے وہ جہاں ہیں نیچے سے دکان میں انہوں نے اس جار میں کبوتوں کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد یہ عابد بٹی بھائی ہیں جی بابر خان ہے چوزری ریان کینیڈا سے ریان بھائی کیا حال ہیں کدھر گھوم رہے ہیں تو دوستو اس سال بھی یہ چھت جو ہے ہمارے فران پیجن سپورٹس فیسٹیول سال جیٹ دوزہ تئیس کے سلسلہ میں وہ ہمارے تینوں فارمٹ میں رمیز راجہ ہیں جی خورم شاہ بھائی ہیں بڑی مربانی شاہ جی کیا حال ہیں شاہ جی اب ٹھیک ہیں ماشاء اللہ مبارک ہو شاہ جی آہ تو دوستو جمار پر سعیزہ تھے سید منیر حسین شاہ صاحب سید صغیر حسین شاہ صاحب سید خورم شاہ صاحب انہوں نے گزشتہ روز دو جو ٹورنمنٹ تھے آل پنجاب کے وہ ٹورنمنٹ تھے تین روزہ وہ ٹورنمنٹ تھے اس میں انہوں نے چمپین کا عزاز حاصل کیا ہے آہ اور آگے گزشتہ روز بھی ان کے کبوتوں نے بڑی شاندار انہیں کھیلی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں استاد افضال جو ہیں وہ اپنے کبوتوں کو اڑانے کے لیے منصف کے ساتھ اوپر موجود ہیں جو انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو وہ کبوتوں کو اڑا دیں کہ میں نیچے ہوں کیونکہ مجھ سے ذرا اوپر نہیں جایا جاتا آہ تو دوستو پران پیجن سپورٹس فیسٹی ورڈ جیٹ دوہزہ تیس کی آج تیسری اڑان ہے اور موسم رات کو دیکھا آپ نے کہ بارش ہوئی آہ گزشتہ روز شام کو بھی الکھیل کی بارش تھی تو میں نے ایک سٹیٹس اپنی وال پہ دیا کہ خدا کی کرنیاں کیسی ہیں آپ دوستو دیکھیں کہ جون کے مہینے بھی بھی رات کو آپ یقین کریں کہ میں نے گھرونوں کو کہا کہ میں نے کمیز اتاری ہوئی تھی کہ مجھے کمیز بھی دیں اور کوئی کپڑا موٹا کپڑا دیں تاکہ پنکھا چال رہا ہے پھر رات کو آ دی رات کو تقریباً ایک دو صبح جب میں اٹھا ہوں تو تھنڈ تھی کافی تھنڈ تھی تو دوستو یہ آپ کے سامنے استاد افزال وہ اپنے کبوتوں کو آج چوتھی اڑان کے لیے پنکھے کے نیچے تھنڈ لگے گی دوزار تیس کے عابض بھئی اس کا مطلب ہے آپ لالا جیسے بڑا پیار کرتے ہیں یار اللہ آپ کو جزا دے تو بس یہ آپ دوستوں کا پیار محبت آپ یقین کریں کہ اس سال جو ہے لالا جی چوتھی پرواز ہے بلکل جی چوتھی ہے میں سید خورم شاہ صاحب آپ جمال پر سیدہ ان کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ تین اڈانوں کا جو فارمٹ ہے انہوں نے پنجاب کے دو ٹورنمنٹ جو ہیں اس میں انہوں نے چمپئن کا عزاز حاصل کی ہے یہ چودی نعیم جی ہمارا چھوٹا بھائی پیارا بھائی ہمارا چوزر لینڈ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں نہیں بھئی کیا حال ہیں پردیسی گجر جی بیست آف لک چودی زویر صاحب ہیں سمی اللہ راجہ ہیں عابد بٹی لالا جی اس میں کوئی شک نہیں تو اللہ آپ کو جزا دے تو میرے تمام پیار کرنے انہوں کو دوستو عید گجرات نے میں سمجھتا ہوں چودی بوناسر چودی نومی جوڑا آپ گزشتہ تقریباً اٹھارہ ساروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شوک کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کی بیتری کے لیے بھی عرصہ جس طرح پنجاب کے قوانین بنے یہیں پہ ہماری نور مارکی میں سٹنگ ہوئی اور تمام جتنے بھی سٹیک آلڈرز ہیں اس میں مجھے آج بھی ان کے نام یاد آئے ہیں استاد عاشق حسین استاد راجہ افتخار کاکہ امیر مختیار خان استاد چوری مہین نواز گممن ان کے علاوہ بھی اور جتنے بھی کمیٹی تھی سیال کورٹ کمیٹی ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر کے پنجاب کے قوانین وضع کیے گئے تھے آگے اس پہ کوئی عمل درامت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مگر یہ اہلِ گجرات کی یہ کوشش تھی کہ پنجاب کے قوانین کو وضع کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو مسائل ہیں اس میں وہ ان کے دور ہو سکیں تو دوستو ہمارا وزنٹ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے چودی باؤناسر اور چودی نومی جوڑا کا کہ خصوصی طور پہ یہ جو شعب ہے آپ کا منصفی کا منصفی کے شعبے کو بڑی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور یہ تمام ذمہ داری جو ہے جتنے بھی پارٹیسمنٹ ہیں ٹورنمنٹ کے ان کے کندوں پہ آتی ہے اور ان کے تاون کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹورنمنٹ کو کامیابی سے ہم کنار کرنا بڑا مشکل بات ہے یہ آپ لوگوں کا جتنے بھی دوست ہے وہ آپ فران پیجن سپورٹس پیسٹیول جیٹ دوزارت تئیس کے پارمیٹ میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو چاہیے کہ منصف کے حوالے سے یہ بڑا توجہ طلب یہ شعبہ ہے اور اس پہ لوگ دھیان نہیں دیتے اپنے معاملات پہ کبوتر پر بھی کے کھیل کے حوالے سے یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ساتھ افضال جو ہیں وہ کبوتروں کو نکال رہے ہیں سوالیکم السلام کیا حال نہیں ٹھیک ہے حیرے بڑا بھالے یہ دوستو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے کبوتر اڑانے شروع کر دی ہیں اب پانچ منٹ جنرلی ٹائم ہوگا موسم دوستو آج بھی جو ہے باقی تینوں ڈانوں کی طرح صبح ہلکی بھدریہ بھی ہیں موسم بھی ٹھنڈا ہے یہ دوستو اوپر جو جال تھا جس چار سنوں نے کبوتر چھوڑے ہیں نیچے یہ ان کی دکان ہے میں ٹھیکا لفظ استعمال کرتا ہوں یہ دوستو استاد رفظال بلزار مدینہ چوب گجرات ان کے کبوتروں نے جیٹ دوہزار تئیس کی چھوٹھی اڑانے کے لیے ان کبوتروں کو اڑا دیا گیا ہے اور اس سے پہلے دوستو استاد رفظال نے پہلی اڑان میں دوسری اڑان میں تیسری اڑان میں لگتار سنچریاں سکور کی ہیں اور سابقہ فران پیجن سپورٹس جیٹ دوہزار بائیس کے ہماری یہ تینوں فارمیٹ کے چمپین میں ہیں یہ نیچے آواز جو ہے اگر آپ دیکھیں کبوتروں کی اڑان سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہ اوپر افضال بائیس میں ہیں وہ جنڈی ٹائم ہوتا ہے پانچ میں باقی کبوتر ان کے یہ سارے کبوتر آپ دیکھیں ماشااللہ 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 مہار دوہمنٹر ہیں دوستہو جنڈی ٹائم میں ہیں مجل سب کو نیچے آنا ہے اسو بھی آن میں آدھو آنا ہے ماشااللہ یہ فرکان جاتی اسی طرح چودری غیاس گل ہیں حرون علی بھائی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پاکستان سے کہاں سے ہیں لگتا ہے آپ کو بھی چھوک ہے یہ دوستو ایک کٹھے جو ہیں یہ کتنے کبوتر ہیں جی دو چار چھے تین نو اور دو کبوتر جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ الادہ نیچے تھے کٹھے ہیں منصف کٹھے ہیں ایدر آوئی ایدر آوئی سامنے آپ تو دوستو یہ برخوردار آپ جس کو میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آج یہ استاد افزار گلزار مدینہ چوہ گجرات ان کی چھت پہ آج منصفی کے فرائز سے انجام دے رہے ہیں آئیے ان سے پاکستان سیالکورٹ سے ماشاءاللہ حرون بھئی سیالکورٹ تو کبوتر پروی کا گھڑ ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ پردیس میں ہے ولید سندھوں ہیں جی ولید بھئی کیا آنے آپ ٹھیک ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام 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 عل عمران پر سیدہ ان کی ڈیرے والی چھت سے یہ بچہ جو ہے یہ منصفی کے فرائض انجام دے رہا ہے کتنے کبھوٹہ نو موران آئینے ہیں یارانو یاران کبھوٹہ بہترین یاران کبھوٹہ نو جا کبھوٹہ نو رنگ کرے لگے سوہ 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 کس پنزشن ہی لگے مادیا نو خبے پاس ہے نرانو سجے پاس ہے مادیا نو خبے پاس ہے خبے پاس ہے نرانو سجے پاس ہے کنیا کبھوٹا نو وہاں آئی ہیں یارا کبھوٹا کبھوٹا نو چھاتی تے رنگ لگے اوہ کبھوٹا چار اوہ سات جڑے بکری بازی ڈائی ہے انہوں نے نشانی لائی ہے بکری ڈاندہ ہی نہیں بکری ڈاندہ ہی نہیں اس کے بعد کتنے بجے کھولنی ہے شات کھولنی بارہ مجھے کس پوزیشن نہیں کھولنی کس پوزیشن نہیں کھولنی مراد کی طریقے کار ہوئے کبھوٹا دا سی بارہ بار کٹنے پندران کوئی باکی جو اندر جالے بے چھے بارہ مجھے اگر وہ آنڈا تے نو آنا میں بارہ مجھے چھات نہیں کھولنی تے پھر کیوں نہیں کھولنی چھاتی جاتا مانسو دا آکھے کھولنی کھولنی آکھے ایک آکھے مالک نو اگر وہ نہیں کھولنی چھے پھر اتراز کراندے کمیٹیاں ڈا سانگے یہ نہیں ہے اوہ دا یہ تریقے کار افضاد مالک نو اگر اگر میں بارہ مجھے چھات نہیں کھولنی پھر میں شام تک چھات نہیں کھول سکتا ایسا یہ تریقے کار ہے اگر وہ کھانا مارک چھات نہیں کھولنی پھر وہ شام تک چھات نہیں کھولنی پھر وہ شام تک چھات کھول نہیں سکتا یہ بڑی ضروری چیز ہے آکھے آخری ٹائم کی ہے آخر ٹائم ساڑھے آٹھ دوسری کالے کبھوٹر کبھوٹر دے عادت ہوں کبھوٹر لنبے اٹھ دے افضاد ہے کبھوٹر اگر لنبا دورے دے چلا جاندے پھر کی پوزیشن ہو رہی ہے کانٹے بعد آجے ٹھیک ہے گینے جائے دا ایک کانٹے دے ایک کانٹے دے اندر 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 ایک کانٹے دے اندر اندر ایک سید پوزیشن ہے جائے بسکاو کاتے ہوں پھر پاہنے بڑھر لے کبھوٹر اگر ہو جل ہو جائے پھر کی صورت ہے آخر پھر کینے جائے پھر کینے جائے پھر کینے جائے تو بڑی دیاری آج بڑی اچھے طریقے ریوٹی دینی ہے ٹھیک ہے آج تیریہ مانے بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کے لیڈی سیز میں نہ پتہ ہوئے جی 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 بندہ پوشت گھنے ہیں کہ شا جی منہو کہے لے کامٹے پہجھ رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا ملسف ہے نا لگے ہیں جی انہوں پڑھا لکھا کے پیجے جائے یا سادہ سادہ پیجتا جائے نہیں انہوں پتہ بھی کوشش کر دی کہ انہوں ساہا کے پیجے جائے صحیح اور کیسے کو بھٹا رکھی موسم کیسا یار موسم اس طفح جڑا ہے بڑا عجیب جو موسم ہے موسم دتوا ڈیس آم نے یہ سارے ہیں بڑا نرم ہے جو بھنچا کے تری ٹیمپریچر ہے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ کوئی تنقید والی بات نہیں ہے بڑے بڑے اچھے کھلاڑی جو ہیں موسم کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں صحیح اللہ تو چیتر جائے سا موسم ہے میں تو یہ کہوں گا چیتر بھی افضال بھئی کہہ رہے ہیں اس سے گرم ہوتا ہے ایڈی آو دوستو بیٹر افضال سوٹی پھنائی درم ایڈی آو دوستو یہ اس چھت کا ملے وقوع ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ منفرد ہیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ اور پہلی دفعہ یہ استاد افضال ہو رہا آپ یہ دوستو افضال بھائی نے جس وقت اپنے ٹورنمنٹ کا سٹارٹ گیا تھا یہ جیڈی روڈ ہے ساتھ ہی یہ لاری ایڈ ہے تو یہاں سے افضال بھائی یہ کہانی درہ لوگوں کو سنائیں نہ یاد آپ نے یہاں سے بھی آپ نے کبوتر اڑایا ہے بلکل اللہ جی تھوئی ڈانے شروع کیتے ہیں کبوتر اہا ہانے بھی چھتے ہیں یہاں سے دوستو کبوتر اڑتے رہے ہیں اس جالی پہ آگے بیٹھتے رہے ہیں یہاں یہاں سے کبوتر اڑتے رہے ہیں آپ اندر رکھ دے جارے جی کی ہوئی ہے اٹھے رکھے ہاں پہلا اٹھے کوئی چوری ہو گئے چوری ہو گئے اس کر کے پھر تھلے لیا گئے دکان اجراتی شٹر شٹر بان اٹھے ہی رہن دے اٹھے ہی رہن دے اندر ہی رہن دے آشاءاللہ تو دوستو یہ بیہ میں آنا ہوگی یہ ملے وکو ہے اس چھتا یہاں سے آپ کھڑے ہوکے ریکھیں سائٹ سے یہ بڑے بڑے سائن بورڈ ہیں سائٹوں پہ اس طرف بھی بہت بڑا سائن بورڈ ہے پیچھے بھی بلڈنگیں ہیں اور چھت جو ہے ان کی یہ یہ نیچے دکان ہے آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے دکان یہ ان کی دکان کا دروازہ ہے اور وہیں اندر کبوتر رہتے ہیں اور کبوتروں کو بہریں رگا کے یہ اس چھت کے اوپر چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد ندیم خان جی امجد چودری حرون علی بھائی کیا علیہ جی بس حرون بھائی ایکچون یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے معاملات پہ تو بہت سارے بہت زیادہ خرچے کرتے ہیں اور منصف کی باری جس وقت آتی ہے تو پھر قرائے ڈیاری دار منصف بیجے جاتے ہیں اور اس کا شاخصانہ یہ ہوتا ہے میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر پانچ سو روپے یا ایک ہزار روپے لے کے ڈیاری منصفی پہ جاتا ہے والیکم السلام تو اسے آگے سے اگر پندرہ ہزار بیس ہزار یا پچیس ہزار روپے اس کی جیب میں ڈال دیا جائے حالات بھی اس طرح کے ہیں معروضی حالات جو ہیں مہنگائی کا دور ہے تو لالت جو ہے وہ اتم انسان کے اندر موجود ہے تو پھر خرابیاں جنید بڑائی جی جنید بھئی کیا رہے ہیں آپ خریر سے ہیں حسنات شاہ جی والیکم اسلام واجد چودل اس طرح دوستو کچھ دوست حباب جو ہیں یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا جیالہ شگرد ہے ایک استاد افضال کا وہ بھی اس طفح جو ہے ٹورنمنٹوں میں اسہ لے رہا تھا اور غالباً جو ساتھ کبوتوں کے فارمیٹ کا جو سلسلہ تھا اس میں اس نے بڑی شاندار جو ہے پر فارمس دی ہے اور یار ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نا جوٹے بڑی ٹیٹو کے لے رہی ہیں اچھا اس طرح یہ بزرگ ہیں یہ بھی افضال بھائی کے چانے والے ہیں افضال بھائی خود یہاں بیٹھے ہیں ساتھ یہ مزے کی بات یہ ہے افضال بھائی کی اتنی بڑی خوش قسمتی کہ یہ ان کی دکان ہے اور ساتھ ہی یہ جا کے مسجد کا دروازہ ہے اللہ پاک نے اپنی اس جو ان کی سوچیں ہیں اس میں اللہ پاک نے استقامت عطا فرمائے اسلام علیکم کیا حال نے اپنا نا دوسو جی پہلے جی میرا نا اسمان باہد ہے اسمان کیا حال نے ترے یار اسمان تو بھی کبوتر اٹھائے سن جی لالائی تے کی بڑی آتے ہیں آپ دسا کپائیں لالائی سالے یا سی دس کپائیں تے ہیں یہ ساتھ کبوتروں تے ہیں تین روزہ سی جڑا سی جڑا سی تے کی پوزیشن مڑی ہے یہ نانوے کے ہنٹ آٹھو میٹ مارے سن تیسرے دن دو سو ایک کم نوے گھنٹے ساتھ کبوتروں کے ساتھ محمد عثمان جو کہ استاد افضال کے شاگرد بھی ہیں اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ غالبہ نہیں کی استادی شاگردی کا فنکشن بھی عملے کا وہ یاد ہی ہے آہا تو یہ اپنے استاد کے ساتھ یہاں باقیدہ طور پہ عملی طور پہ آکے اس کی ایل بھی کرتے ہیں سیکھتے ہیں افضال کو تے ہیں دستہ دستہ بھی ہے یا آج یا انہوں نے دیڑی گال پچھی ہیں دستہ انہ سال رہی باقی تو کوئی خدمت شد بھی کرنا ہونا استاد دی کی نہیں خدمت تو مراد ہے لی ارہا استاد مجھ سے مجھے جے بھی پیسے پاؤ خدمت تو مراد ہے انہی ہے آکے مہمان آئے انہیں دینے انہیں دی آو بگت کرنی بادام کٹنے اور کوئی آلپ آؤٹ کرنی نو وجہ تکر میں تھا یہ رات ہو انشاءاللہ تکر رات نو وجہ تکر ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو یاد اور آپ کو اور کامیابیاں اٹھا کریں آمین اور یہ جیت پھر کس کے نام کر رہے ہو اپنے استاد کے نام کر رہے ہو افضال بھائی کیسا ہے تو اٹھائی شکل لیڈا ہے ماشاءاللہ بہتری ہیں بہتری ہیں ہاں بہتری ہیں ہاں صحیح گالے صحیح گالے ہینی آو دوستو تو دوستو افضال بھائی نے اپنے کبوتر اڑا دی ہیں انشاءاللہ میں دن بر آج کوشش کروں گا کہ ہمارے فارمیٹ میں استاد عرف گول بڑا پرانا نام ہے اپنے کبوتر پروی کے کھیل کے حوالے سے گجرات میں اس طرح ایک چھت اس طفعہ نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے ازر یونان کے نام سے اور ایک اور چھت ہے حکیم ارشد ندیم بھٹ ہیں غالباً وہاں سے وہ شوق کر رہے ہیں وہ ہیں اسی طرح سید ارسلان شاہ سید جبار شاہ سید علی رضا ایڈوکیٹ جمال پور سیدان سے ان کی چھت ہے اور پھر ایک اور پرانا نام استاد چوڑی میر باز یہ ہمارا پردیسی بھائی ہے غالباً امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چھت رانا خالد صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو یہ تمام اور کھیپنا والا سے انصر بٹی وہ بھی بڑے اچھے شوقین ہیں اور ایک بہترین سپورٹسمن ہے میں سمجھتا ہوں جب سے باؤ جی نے چھوڑی باؤ ناصر نے یہ گجرات میں ٹورنمنٹوں کا سلسلہ شروع کی ہے انہوں نے ہمیشہ ایک اچھے کھلاڑی کی طرح اس ٹورنمنٹ میں پارڈی سپیٹ کی ہے تو دوستو میں پھر جاتے جاتے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ منصف کے حوالے سے خصوصی توجہ دیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو بڑا دل خوش ہوا اور بڑی ایک ڈلی دوار نکلی میرے ایک بچمن کے دوست ہیں مجھے یاد ہے میرے ساتھ وہ کٹھے فٹبال بھی کھیلا کرتے تھے تو میں کافی عرصے سے انہیں کبوتوں کا بھی شوق تھا اور بازیوں کا اس سے زیادہ کریز تھا میں میں اس سے تقریباً گزشتہ تین چار سال سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میرے دوست یہ جو بازیوں والی لٹ ہے جسے میں جوہے کا نام دوں گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے لوگ کھیلتے ہیں تو میں اسے بار بار کہہ رہا تھا یار یہ کام چھوڑ دو تم مسجد بھی آتے ہو پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو اینی آو دوستو گزشتہ رہا میں بڑے دنوں کے بعد اپنی مسجد میں گیا تو اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے مجھے یہ کہا کہ لالا جی میں اللہ کو عذر ناظر جان کے آج آپ نے میری بڑی اچھی رہا نمائی کی اور میں واقعی ایک گنڈی اور گریلت میں پڑا ہوا تھا جس کو میں نے بالکل خیر آباد کہہ دیا ہے میری ڈلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے استقامت نصیب کریں یہ کوئی تنقید نہیں ہے دوستو میں سمجھتا ہوں جو بات ہے وہ ہے اور ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا منیمائز کیا ہے اس کو آپ کلوز کرنا چاہئے کیوں؟ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے یہ تراب ایدر نکوی کا ایک فنکشن میں پنجاب کمیٹی کے بڑے عام رکن استاد امتیاز عیرہ بینہ والے استاد ابزال بھی وہاں وجود تھے انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ ایک ایسے بھرے ہوئے برود کے ٹرک میں بیٹھے ہیں جس کو صرف تیلی لگانے کی ضرورت ہے ہینی آؤپ ہمارا کام آپ کو کنوے کرنا ہے آپ کو بتانا ہے اور وہ معامضہ اور میں سمجھتا ہوں زندگی کا کوئی بھی اگر شعبہ ہے اگر اس کے معاشرے پہ اثرات برے پڑ رہے ہیں تو وہ بیسیت مسلمان ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تو دوستو انشاءاللہ آج دن بار میں کوشش کروں گا کہ گجرات کی جو چھتیں رہ گئی ہیں جن کے میں نے نام لیے وہاں سے آپ کو ان کا وزٹ کرواتے ہوئے اگر ٹائم ہوا تو پھر لالا موسیٰ کا ایک بڑے اچھے شوقین ہے شیخ مانی عثمان نام ہے ان کا اور شیخ مانی ان کا نک نیم ہے وہ بھی بیرگنے ممالک ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ان کی چھت کا بھی وزٹ کرائیں دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا باندھ ہو گئے نہیں کبوٹر کتھے نے کنھے کچھے نے آکھ بین دی ہے انہوں آکھ بین دی ہے آہ تو دوستو یہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی بدلیاں ہیں کہیں گہرے بادن ہیں کہیں ہلکے بادن ہیں تو عثمان پھر تمہیں وزٹ نہیں کروانا یاد شاہدہ آہ رکھتا نہیں لالا جی یا رہا استاد دیکھو لی آگے لالا جی نکانی سے نہ آسڑی ساری کیوں ابزار ہیں اللہ پر خیر کرے اللہ آپ کو عزت آسانیہ دے تو دوستو یہ بڑا خوبصورت مول ہے گلزار مدینہ چوک کا سامنے کنفشاں ایک بڑی ہماری پرانی جو ہے دکان ہے مٹھائی کی پہلے شہر میں ہوتے تھے اب انہوں نے یہاں اس کو شفٹ کیا ہے تو دوستو لالا جی ماجد گلزار مدینہ چوک گجرات سے آپ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ اور اس تمنا اور اس عرضو کے ساتھ کہ میں جو بھی ریکویسٹ دوستوں کے آگے کر رہا ہوں یہ میری التجاہ بھی ہے درخواست بھی ہے اپیل بھی ہے کیوں کہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر وہ معاملہ آپ کے کھیل کے حوالے سے جس کے اثرات جو ہیں آگے معاشرے پہ اچھے نہیں جا رہے وہ میں آپ تک کنوے کروں اینی آو آگے آپ کے مرضی ہے وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ